ہیپی دیکھ آج تک میرا ہوا تھا جب میں نے شارو خان کے ساتھ کام کیا ہے زیرو مووی میں پروپر کھلوز اپ اور ٹی وے میں سب مجھے دیکھ رہی تھا ہے جو میرے فرینز نونز ہیں وہ سب کہہ رہی تھی کہ واہ ٹی وے میں آگئی ہے لینا کیا بات ہے ہلو دوستو سلام نمستے سسری اکال کیسے ہیں آپ لوگوں کے حال چال دوستو بابو لوچا ولاگز میں آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے دوستو آج ہمارے ساتھ جو یہ آرٹیس ہیں ایلینا توتیجا فرام رشیا یہ ہمارے بہت اچھی دوست بن گئی ہیں اور ہم لوگوں نے ابھی جسٹ ایک سیریز میں کام بھی کیا انہوں نے ہمارے ساتھ اور آگے بھی ہمارے ساتھ بہت ساری سیریز میں کام کرنے والی ہیں تو ان سے ملنے کے بعد مجھے نا میرے دل میں بہت زیادہ ایک خواہش ٹھیک ہے میں ایلینا سے یہ پوچھو کہ آپ انڈیا میں کیسے اور اتنی اچھی ہندی آپ نے کہاں سے سیکھی تو ایلینا آل ریڈی بہت ساری سیریز میں ویب سیریز میں فلموں میں آئیڈ فلموں میں بہت ساری آئیڈ فلموں میں بھی انہوں نے کام کیا ہوا ہے اور کنٹینیوزلی کچھ نہ کچھ کام ان کا چلتا ہی رہتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتا دوں کہ ایلینا کئی خوبیوں کی مالک ہے آپ کو بتاؤں کہ ایلینا بہت اچھا ڈانس بھی کر لیتی ہیں بہت اچھے ایکٹنگ بھی کر لیتی ہیں اور بہت اچھا سنگنگ بھی کرتے ہیں ہاں مطلب باتروم سنگر ہے بٹ سنگنگ بھی کر لیتے ہیں تو آئیے آج ہم ایلینا سے جانیں گے کہ وہ انڈیا میں کیسے آئے اور یہاں کی فلم انڈسٹری نے ان کو کس وجہ سے اتنا امپریس کیا کہ وہ یہاں کی فلموں میں کام کرنے کیلئے یہ رشیا سے انڈیا چلی آئی ہاں تو ایلینا آپ بتائیے اپنی جنرے کے بارے میں ایسی کیا چیز تھی جس نے آپ کو انڈیا کی فلم انڈسٹری میں آنے پر مجبور کیا مجبور تو نہیں کیا سکتے پیار ہے میری جونی جیسے میں نے بتایا بچپن سے شروع ہوئی جب میں بچپن سے بہت پسند کرتی تھی انڈیاں سینیما بولی ووڈ اسپیشلی انڈیاں میوزک جب سے ہوشتا مالا یاد ہے کہ جب بھی بیوزک بچتا تھا تو میرے اندھر بھی کچھ بچتا تھا اور مجھے سٹارٹنگ سے خود کو مطلب میں مممہ کے سکافز لے کے خود کو ایسے پرینسس بناتی تھی جو جسمن ٹائپ وہ گانا ہے نا تو میٹی کا گڑڈا میں سونی کی گوڑیا جو اس کا آوتار ہے نا وہ پرینسس کا وہ مجھے ہمیشہ سے پسند تھا تو میں اپنے آپ کو یہ بنا کہ ایسے دانس کرتی تھی انڈیاں میوزک پر سنگو تو اس لئے مجبور ہی نہیں ہے جیسے میں بول رہا ہوں پیار ہے اور ہنڈی میں نے بچپن سے سکھنا شروع کیا اپنے آپ مطلب میں کوشش کر رہی تھی کیونکہ سب سے زیادہ جیسے میں نے بولا میوزک پسند تھا گانے پسند تھے اور ہماری جو موویز آتے تھے وہ دب کر کے آتے تھے بات سونگز میں دبنگ نہیں ہوتے تھی تو مجھے ہمیشہ کروسی تھی کہ وہ لوگ کیا گاتے سو آئی سٹاٹیل بائنگ آریجنل موویز جس میں انگلیش سٹاٹل آتے تھے انگلیش میں بچپن سے سکھتی تھی تو وہ ہی کر کے دیری دیری میں سمجھنی کی کوشش کر رہی تھی اور ایسے جب انڈیا آگئی تو مجھے کافی چیزیں سمجھ میں آتی تھی کون سے سن میں آپ انڈیا آئیتے کتنے سال پہلے آپ یہاں پر آئیتے کافی تائم ہو گیا اور میں جب آئی تھی انڈیا میں داس سال سے زیادہ ہو گیا جب میں آئی تھی تو سٹاٹنگ میں بولی وود میں کام کرنے کے لیے نہیں آئی تھی سب سے پہلے تو انڈیا گھومنے کے لیے آئی تھی اور کچھ پرسنل ریزنز تھے جس کے وجہ سے میں یہاں پہ رکھی پھر مجھے بچپن سے جیسے بولا تھا گاہنے کا شوکتہ اور دانس کرنے کا شوکتہ میں جواند کتھا کلاسز اینڈیا میں موسکو اور میں بولی وود ستیج پر فورمانسز میں نے دانس کیا میں نے انڈیا بچوں کو بھی میں نے بولی وود دانس سکھایا موسکو میں تو یہاں پہ جب وہ دی ای دی کا شروع ہو گیا اس تائم میں یہاں پہ انڈیا میں تھی اور میں نے دیکھا کہ یہ ابھی کافی سارے ریلٹی شوز آرہی تو میں نے بھی سوچا کی کیوں نہ میں ترائی کروں کسی ایسے شو میں پٹسپیٹ کروں تو فرسٹ راؤن کے لئے میں سیلیکٹ ہو گئی اس کے بعد کچھ اپنے پوٹ کے پاسنل ریزنز کے واجے سے میں آگے نہیں بار پائی بٹ کچھ کونٹیکس بن گئے اور کسی نے اپروچ کیا مجھے سیریل کے لئے زندگی کی مہک میرا فرسٹ سیریل تھا دلنی میں شوٹ ہوا تھا وہ چھوٹا سا ہی کیریکٹر تھا شروعات ہو گئی تھی اور یہ کیریکٹر ہی تھا کوئی بیک گراؤنڈ وغیرہ نہیں اور مجھے اتنا اچھا لگا مطلب پسپیرنس اتنا اچھا تھا کہ میں خوش ہو گئی اور مجھے لگا تا کہ شاید دانس کے بارے میں نہیں سوچنا چھئیے ایکٹنگ پہ فوکس کروں کیونکہ میں راشے میں بھی تیاتریکل پرفومنسز کرتی تھی ہو بھی تھی بٹ پھر بھی ستیج کا ایکسپیرنس تا کیمرا کا ایکسپیرنس دیفرنت ہے بٹ مجھے ایک بار بھی نہیں لگا میرے فوست shoot میں کہ میں پہلے بار کیمرا کو فیس کر رہی ہوں کافی کامفرٹیبل تھا اور مزا آگیا اس لئے تب سے ہی میں کر رہی ہوں پہلا بریک آپ کو تیوی سیریال کے کیریکٹر سے مینحا تھا پر یہ میرا بڑا بریک نہیں تھا بٹ فوست تھا پریا مجھے دیالوجز رہے ہوں گے اور چھوٹا موٹا وہی چھوٹا موٹا کرتی تھی اور پھر مجھے ایک بریک ملا ای تنگل لقبک چھے سات مہینے بعد مجھے اچھا بریک ملا ایک اچھا کافی پاورفول کارکٹر تھا لورن کا کریکٹر ایک سیرا داتا تھا سب ٹی وی میں جونی لیور سر کے ساتھ پارٹنرز ٹرابل ہو گئی دابل تو اس میں جو وہاں پہ الگ الگ سٹوریز ہوتی تھی تو ایک سٹوری میں میرا لید کریکٹر تھا تو اس میں ایکشلی ان کو وہی لڑکی چاہیے تھی جو پر ایک دم پوفیکٹ ہندی بول سکتے ہیں تو جس بکاوز اف مائی ہندی مجھے وہ کریکٹر کرنے کو ملا اور دات وز مائی سیریس بریق تو ایلینا کی ابھی یہ بتائیے کہ ابھی آگے کون کون سے کام آپ کے چل رہے ہیں یا شروع ہونے والے ہیں بات تو چل رہی ہے ابھی دیکھو انڈاستری ایسی کی جب تک فلور پہ نہیں آئے گا تب تک اب ہندرد پسند کسی کو کچھ باتانے سکتے اور یہ صرف مطلب سمول پردکشنز میں نہیں ہوتا بڑے پردکشن میں بھی میں نے کام کیا وہاں پہ بھی سیم سیسٹم ہے تو بس ایک ریالیٹی شو ہے جس کو میں ہوس کرنے والے ہوں وہ بہت جلدی فلور پہ آنے والے ہیں اس کے علاوہ ابھی ریسنٹلی جو میں نے اکرام سر کے ساتھ کام کیا ہے ہم سب لوچی باز شو میں کومیڈی شو میں اس میں میری انٹری ہے کل تو وہ اور ایک اور ہم شو کرنے والے ہیں رومنٹک کومیڈی وہ بھی آپ کو بہت جلدی پتا چلے گا کی کیا ہے تو فلحال یہ پلانز ہیں باقی اور بھی چل رہے ہیں دیرے دیرے سب پتا چلے گا ہنڈیا دیسے دس سال سے آپ کو ایسا دین کوئی ایسا پل کوئی ایسا لمحہ جس نے آپ کو بہت زیادہ خوشی دیا تھا اور وہ پل کو آپ کو بھول نہیں پاتے ہو تو کیا ہم جان سکتے ہیں کہ وہ کون سب دین تھا کون سب پل تھا ایسے تو بہت ساری دین تھے جو پاسنل مومنس وہ تو میں شیر نہیں کروں گی پر جو کام سے ریلیتید ہے جو سب سے ہیپی دی آج تک میرا ہوا تھا جب میں نے شارو خان کے ساتھ کام کیا ہے زیرو مووی میں کون سی پیلوں میں زیرو زیرو میں زیرو میں اور ابھی تک میں نے اتنا کام کیا ہے بڑے بڑے کریکٹرز میں پھر بھی لوگ اسی پہت کے ہوئے میں جب بھی شوز میں جاتے ہو تو سب سب سے پہلے یہ ہی باتاتے کہ اس نے زیرو میں کام کیا اس نے کیا کریکٹر ہوا تھا بڑے بڑے کریکٹرز میں وہ دکھا رہی تھی کہ یہ ایرپورٹ جب بولینڈ کرتا ہے تو میں کاسٹرم اور آفیسر بنتی ہو اور کافی ساری چیزیں تکاتی ہوئے بٹ سٹل میرا پورا بڑے سکرین میں چہرہ آ گیا اس دن کافی لوگوں نے مجھے فون کیا تھا تو میرا ایک چھوٹا سا دائلوگ رہتا ہے شارو خان کے ساتھ میں خالی پوچھتی ہو اس کا نام اور اس کا ویزا لگاتی ہو تو چھے گنتے کا شوٹ تھا یہاں پہ تھا اندری اسٹ میں تو وہ آئے تھے اور اتنے پولائٹ تھے اتنے جنٹل میں آدمی میرا ویسے بچپن سے میں ان کی فین تھی بٹ اس کام کے بات اور زیادہ فین ہو گئے بکوز بہت اچھے انسان ہیں کافی اچھے سے بات کر رہے تھے وہ خود سامنے سے بول رہے تھے کہ چلو یہاں پہ جو لکھا ہے ہم ایسے نہیں کرتے ہیں ہم ایسے کرتے ہیں وہ لوگوں نے جو دالا وہ دالا وہ الگ بات ہے آپ کو بھی پتا ہے کتنی کارٹنگ ہوتے سپیشلی بڑی موڈیز میں بڑے بڑے آرٹیس کو کاتتے ہیں ہم کیا ہے پت سٹل اچھا ایکسپیرنس تھا میرے پورے پورا تائم میں ان کے ساتھ رہی سید پہ مطلب آپ کے زندگی کا سب سے بہتری اندھیگ ہوتا ابھی تک ابھی تک میرے پاس اوٹوگراف ہے ان کا فورٹو کیچ نہیں پائے کیونکہ بڑے پردیکشنز پہ رہتے ہیں کلیپ ہے میرے پاس پروو ہے نہیں پت سٹل تھوڑا سا رہتا ہے بٹ ایکشلی ہمیں پتہ ہے اس کو مطلب جو آٹیس کام کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ سٹ کی تائم پہ بڑے موڈیز میں فورٹوز کلک کرنا allowed نہیں ہے تو میں نے پورانی طریقے سے ان سے اوٹوگراف لے لیا ان کو بھی اچھا لگا تھا بائدے وی کیونکہ نورملی سب لوگ سیلپی 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 تو ان کو بھی تورہ سا ایریٹیشن رہتا ہے بکوز ان کو ایسے نہیں کہ ہم آٹیس کو فورٹو نہیں کچھوانی بات کبھی کبھی روز ہوتے جیسے پردکشن allowed نہیں کرتے کہ سپیشلی زیرو اگر اپنی دیکھا تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک دم ڈیفرنٹ کاریکٹر تھا ان کا لک ریویل نہیں کرنا چاہیے allowed نہیں ان لوگوں کو تو ہم آٹیس کو یہ چیز پتہ ہے